جو غار ہے جس میں نے انسان تیڑا ہو کے گزر کے اس غار میں بیٹھنے کی جگہ ہے دو لوگوں کے اس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن رات تک اس میں آخر اللہ کی عبادت فرماتے اور یہی پر پہلی تنظل ہوا اس میں تائینی طرف کا جو حصہ ہے اس طرف جو میرے امین تشریف لائے اس کا رخ کعبے کی طرف ہے اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس غار کے اندر آپ پیٹھتے تو سامنے اس کا حصہ کھلا ہوا تھا اس میں سے کعبہ آپ کو نظر آتا کعبے کا باپ نظر آتا تھا کیونکہ آپ کعبے کے اندر تو تشریف نہیں لیا جائے کیونکہ اس میں بوت رکھے ہوئے تھے کعبے کا دیدار کرتے رہے تھے آپ کعبے کے چاہنے والے اللہ کے گھر کے چاہنے والے تو آپ اس کا دیدار کرتے رہے تھے اور یہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے حضرت خدیجہ کئی دن تک پریشان ہوئیاتی تھی کہ حضور کے پاس کھانا ختم ہو گیا ہوا توشہ کم لے کر گئے اور بہت کم کھانگری گزر کرتے تھے اپنی بکرییاں اس پر چھوڑ دے تھے اس سے بھی گھٹی ہوئیاتی تھی اللہ کے حکم سے اور اسی مقام پر آپ کو پہلی وحی کا نزول ہوا راتوں میں آپ یہاں پر رہتے تھے تنہا لوگ گھبراتے تھے کہ میں آنے سے اب تو یہاں آبادی ہو گئی بہت پوری بسٹی بسٹی ہوئی ہے مکہ کی لیکن اس وقت بلکل اندھیرہ رہتا تھا اور آپ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے اس کی بلندی تقریباً دھائی سو میٹر ہے زمین سے اور سینے من سے ساڑھے پانسو میٹر کی بلندی پر رہی ہے اور راستہ غالباً ایک کلومیٹر کے آس پاس ہے جو آپ چل کے جاتے ہیں تو اگر جن حضرات کو جانا ہے ہمیں کسی دن فجر کی نماز پڑھ کے ٹیکسی سے پہال کے دامت تک پہنچ سکتے ہیں وہاں سے پیدل کا راستہ ہے جگہ جگہ اور مینڈ نے بیری کیٹنگ بھی لگا رکھے ہیں سلائیڈنگ سے بچنے کے لیے پھولیاں بھی بنا دی ہیں اور جگہ جگہ بیٹھنے کی جا لکھے ہیں اور اوپر جا کر ایک چھوٹا سا ریسٹوینگ بھی ہے اور اس میں پانی بھی مل جاتا ہے اور تھنڈے پانی کی سہولت و بسکٹ وغیرہ بھی دیتے ہیں تو یہ اس پہال کی بات خاصی ہے کہ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے اس معصول پہال پر قرآن کریم کا نزول ہوا ورنہ اور کوئی پہال پر ہو وہ تو ریشہ ریشہ ہو جاتا اللہ کے فضل سے یہ پہال آج بھی باقی ہے اور باقی رہ گا قیامت تک تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سعادت نصیب فرمائے اور اس کی صدقے تفیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل ہاری حاضری کو اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے ہم سب کو حج عمرے کی سعادت ہماری آگے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالی حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے یا حاضری نصیب فرمائے جو بزرگ ہمارے دنیا فالی سے کنوچ کر چکے ہیں اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے ان کو جنت اس میں اعلی مقام عطا فرمائے ہم سب کے ہمارے گزرے ہوئے گزرگوں کے گناہ کو اللہ رب العزت مار فرمائے اور ہم سب کو یہاں کی حاضری نصیب فرمائے اور اس کے صدقے تفیل میں ہماری نیک و جائز دعا کو قبول کری اللہ رب العزت اور مقدس کو آزاد کر ہم سب کو حضر پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے اللہ رب کائنات السلام علیکم